اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ای ڈیئر ویورز آئی ہوپ کہ آپ اچھی طرح سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے کیونکہ آج کل جو کوویڈ نائنٹین نے زیادہ ہی کہر مچائے ہوا ہے خاص کر اگر ہم اپنی جینکی کی بات کریں گے تو آپ سے یہی میں روکیسٹ کروں گا کہ سٹے سیف سٹے ہوم اور ماسکس وغیرہ کا استعمال کریے گا جب آپ مارکٹ وغیرہ میں جاؤ گے دیر سٹوڈنٹس اف کلاس ٹویلتھ اڈیوکیشن وی آر ڈسکسنگ پاپولیشن اڈیوکیشن اور آور ٹوڈے اڈیوکیشن نید انڈ ایمپورٹنس اف پاپولیشن اڈیوکیشن پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس پاپولیشن اڈیوکیشن کے ابجکٹیوز ڈسکس کیے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی نیڈ کیا ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے سو فار اس پاپولیشن اڈیوکیشن 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 دیر سٹوڈنٹس جب ہم نیشنل پالسی اڈیوکیشن جو ہے نائنٹین اڈیوکیشن اس کے مطابق پاپولیشن جو گروت ہے گروت آپ خاص کر ہماری پاپولیشن کا جو گروت ہے نیڈس تو بی براؤڈ ڈاؤن سگنیفیکنٹلی آنے والے وقت میں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے پاپولیشن کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے آنے والے دس سال بیس سال میں کیونکہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہو پورے ورلڈ میں پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو دیر سٹوڈنٹس the largest single factor that could achieve this is the spread of literacy and education among women خاص کر عورتوں کو ایویر کرنا ان کو education provide کرنا ان کو literate کرنا ان کو تعلیم دینا ان کو education دینا تاکی ہماری پاپولیشن under control رہے ان کو یہ سمجھانا کی پاپولیشن کے ill effects کیا ہیں اس کے برے اثرات ہم پر کیا ہو سکتے ہیں جو انکریز پاپولیشن ہو رہی ہے تو یہ ایک ہی فیکٹر ہے مجھے لگتا ہے جس سے یہ it is according to national policy on education 1986 یہ کہتا ہے کہ this is the only single factor that is literacy and education among women spread of literacy یعنی عورتوں کو تعلیم دینا عورتوں کو ایویر کرنا اور ان کو ان کی literacy ان کو سمجھانا کہ population inclusion سے کیا ہو سکتا ہے یعنی ان کو تعلیم دینا تم پازنہ نہ خوند تھاوئی ہیں کہ وہ سمجھ سکے تو جب ہم جب ہم and importance of population education کی بات کرتے ہیں تو کچھ پوائنٹس ہیں number first جو ہے that is to chuck the population explosion کی بات اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ہمارے ملک ہندوستان کی آبادی تو economically ہم we are far behind ان ملک سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں اگر ہم economically بات کرتے ہیں then تو ہم how can we compete how can we aspire to come up to the level of development of these countries تو ہم ان countries سے compete نہیں کر سکتے ہیں اگر ہماری ہندوستان کا area رشیہ سے one سیون ہے امریکہ سے ون تھوڑ ہے لیکن population ان دو country کی ملا کے ہماری country کی زیادہ ہے تو ہم بہت پیچھے ہیں economically ہم developed country سے بہت زیادہ پیچھے ہیں اگر ہم اپنی country کو بنانا چاہتے ہیں developed یعنی developed country اپنی ملک کو بنانا چاہتے ہیں economically تو اس کے لیے یعنی ہم جو developed countries ہیں advanced countries وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو یعنی made cautious conscious of the منence of growing population and that is possible only through population education right from school stage تو ہمیں لوگوں کو aware کرنا ہوگا لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ population explosion سے غریبی ہوتی ہے unemployment ہوتی ہے food shortage ہوتی ہے اسی طرح economic development جو ہے یعنی ماشی لہٰذا ملک پیچھے چلا جائے گا اگر زیادہ population ہوگی تو یہ سمجھانا ہوگا یہ تب ہوگا جب population education ہمارے پاس ہوگی right from school stage number next is higher standard of living dear students population education جو ہے it is needed to achieve higher standard of living the more the population the lower is the standard of life and the lesser the population the higher is the standard of life اگر population زیادہ ہوگی living standard low ہوگا لوگوں کا یا کسی family کا اگر کسی family یا ملوک کا population کم ہوگا تو ان کی جو living standard وہ higher ہوگی dear students تو it is very clear that no country can continue to invest so heavily just to feed so many people by begging and borrowing from other nations as india is doing these days the aspirations of achieving higher standards of living are also being frustrated population education has unique importance and it helps us in complete and correct understanding of why where and how to control one's family size for improving and sustaining fairly good standards of living in our country population education so factor so cheese you inside جسے لوگ سمجھ سکیں you inside this look from jau you look on the more is terliem look karo is aware population explosion سے کیا ہوتا ہے اس کے بھرے اثرات کیا ہے تا ki ہماری living standard ہے وہ ٹھیک ہو جائے ہماری country کے حال ٹھیک ہو جائے ہماری population جو ہے وہ under control رہے dear students number next تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو population education ہے اس کی کتنی importance اور need ہے number next is information to younger generation ہمارے ملک کا education سسٹم اس طرح ہو چاہیے یعنی it should be based on a democracy تا کی جو future season سے ہمارے ملک کے ان کو وہ infarm ہو جائیں ان کو information دینی ہے about the possible dangers and prospects of life ahead and population growth جو ہے is one of the hazards of our future life hence population education is very important یعنی future generation کو information دینا ان کو aware کر ن ان کو سمجھ انا ان کو education دینا کی population explosion population growth ہے یہ ہماری زندگی کے لئے کتنی خطرناگ ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ یہ population education بہت ضروری ہے planet adult life so far as our country is concerned most of the people enter the stage of reproduction without proper orientation in problems of education for correct understanding about population problems and planet adult life it is important and essential that population education should be given a significant place in the system of education یعنی population education بہت ضروری ہے so far as our education system is concerned my dear students number next is protecting modern seasons dear students it is important to provide population education to boys as well as to girls یعنی بہت ضروری ہے دونوں کو population education provide کرنا لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی schools میں colleges بہت سارا سکول سکول یہ زیاد رول گئے سٹھا سکول لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے تا کہ وہ overcrowded ہو پاتا اس لڑکن بہن خطر جائی نیس پلڑکا سن نیبر بہن تو اچھ بیاد پرابل سن برابر ایجوکیشن میلا کی اٹنشن میلا لڑکن رہا ہے that is because of this over population یا overcrowded جو schools میں ہے تو اس کے لئے اسنشل ہے جو گروہ پوپلیشن ہے that should be controlled it is only possible through population education number next is helpful in achieving the aims of education dear students population education it is important because it helps us in achieving the aims of education according to NCRT report on population education 1972 the wisdom in the conduct of our lives both individually and collectively the aims are shared by the new field that has come to be known as population education to population education it helps us in achieving the aims of education so far as a different to achieve the different aims of education so this was some need and importance of population so you can think you can read this you can read that I have discussed these points and you can think that if the you can see Hindustan our country country that many people are suffering that is because of over population explosion if population under control then the people will go go so you can think about how it is necessary to population education it is very important in our education system اگر کسی جگہ کوئی confusion ہو تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا thanks very much